بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اگر آپ 35 سے اوپر کے ہو چلے ہو تو میری آٹھ نصیحتیں یاد رکھنا سب سے پہلی بات جہاں تک ہو کوشش کرنا کہ یہ دو چیزیں آپ کے کنٹرول میں رہیں ایک آپ کا بلڈ پریشر دوسرا آپ کی شگر دوسری بات ان سات چیزوں کو کم سے کم استعمال کرنا پہلا نمک دوسرا چینی تیسرا گوشت یا دیگر محفوظ گزائیں چوتھا سرو گوشت پانچمہ دودھ اور اس سے بننے والی چیزوں سے چھٹا نشاستہ دار گزائیں ساتمہ کاربو نیٹر گیسوں والے مشروع بات تیسری بات اپنے کھانوں میں ان تین اشیاء کو کسر سے استعمال کرنا پہلا سبزیاں دوسرا پھل تیسرا خوشک میواجات چوتھی بات ان تین چیزوں کو بھلانے کی کوشش کرنا پہلا آپ کی عمر دوسرا آپ کا ماضی تیسرا اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی ہوئی ہو پانچمی بات ان چار چیزوں کو بھلے آپ کا جتنا زور لگے اپنے پاس رکھنا پہلا اپنے محبت کرنے والے اور دوستوں سے تعلق دوسرا اپنے خاندان کا خیال تیسرا مصبت سوچ چوتھا مشاکل کو اپنے گھر سے دور کرنا یعنی مشکلوں کو چھٹی بات اپنی صحت کی حفاظت کے لیے ان پانچ چیزوں کا احتمام کرنا پہلا روزے دوسرا ہنسی مزاک اور مسکراہتیں تیسرا مسلسل سفر و سیاحت چوتھا جسمانی ورزش پانچمہ اپنا وزن کم کرنے کے لیے محنت کرنا ساتمی بات ان چار باتوں کو کبھی نظر انداز نہ کرنا پہلا پانی پینے کے لیے پیاس کا انتظار کرنا دوسرا نیند کے لیے جمائیوں کا انتظار کرنا تیسرا آرام کے لیے تھکاوٹ ہونے کا انتظار کرنا چوتھا اپنے ریگورل میڈیکل ٹیسٹ کے لیے بیمار ہونے کا انتظار کرنا آٹھمی اور ضروری بات نمبر ایک اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اپنا روحانی تعلق مضبوط بنا کر رکھنا تلاوت کا احتمام کرنا تحجد کی کوشش اور دعا و مناجات کی کسرت نمبر دو ذات باری سے استغفار اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کسرت کرنا ان سے صحت فکر فاقع اور مال میں خیر ہوگی انشاءاللہ اور دارین کی خوشیاں بھی ملے گی دوستو مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ